مووی کے شروعات میں ایمہ اپنا بوئی فرنڈ ٹوم کے ساتھ میں ایک روم میں تھی دونوں ساتھ میں ڈرنگ کرتے ہیں اور ٹوم ایمہ کو بتاتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے لیکن ایمہ کا ایسا کہنا تھا کہ اب وہ یہ افیر زیادہ دنوں تک نہیں رکھ سکتی چونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور اب اسے یہ اپنا افیر ختم کرنا پڑے گا ٹوم ایمہ کو نہیں جانے کے لئے کہہ رہا تھا لیکن ایمہ پھر بھی نہیں مانتی وہ اسے اگلے دن ملنے کے لئے بھی زید کرتا ہے لیکن ایمہ بتاتی ہے کہ کل اس کی اور اس کے ہزبینٹ کی میریج انیورسیری ہے اور اسی لئے وہ اس سے نہیں مل پائے گی پھر اگلے دن ایمہ اپنے پتی کی آفیس جاتی ہے جہاں پر اس کی اسسسٹنٹ اسے فلاور دے کر اسے انیورسیری وش کرتی ہے ایمہ جب اپنی ہزبینٹ مارکر کے آفیس میں تھی تو اسے وہاں پر ایک فائل ملتی ہے جس میں کچھ ڈاکومنٹس اور اس آدمی کا فوٹو تھا جس نے ایمہ کے اوپر دس سال پہلے اٹیک کیا تھا جسے دیکھ کر ایمہ کو فلیش بیک آ رہے تھے کہ کیسے اس پر اٹیک ہوا تھا اور پھر تب ہی وہاں پر مارک آتا ہے مارک سر میں ایک کریمنیل ڈیفنس لائر تھا جس کا کام پریمنیلز کو سزا ملنے سے روپنا تھا ایمہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ مارک اس آٹیکر کو بچانے میں لگا ہوا ہے جس پر مارک کا کہنا تھا کہ وہ بس پیسو کے لئے کام کرتا ہے مارک اور ایمہ کی میریڈ لائف ٹھیک سے نہیں چل دی تھی اور اسی لئے ایمہ کا افیر ٹوم سے تھا جس کے بعد میں ایمہ مارک کے ساتھ میں لفٹ سے جاتی ہے جہاں پر ٹوم بھی لفٹ میں آتا ہے اور ٹوم بھی ایک لائر ہی تھا اب شام کو مارک اور ایمہ اپنی اینیورسیڈ ڈینر کے لئے آتے ہیں جہاں پر مارک اسے ایک سپیشلی ڈیزائنڈ نیکلس ڈیفٹ کرتا ہے اور پاسی میں دوسرا کپل بھی شادی کے لئے لڑکی کو پروپوس کر رہا تھا یہاں پر ایمہ بھی مارک کو فوٹبول گیم کے ٹکٹس دیتی ہے جو کہ مارک کو بلکل بھی نہیں پسند تھے اور پھر مارک ایمہ کو گلے میں نیکلس پہنا کر اسے اینیورسیڈ ویش کرتا ہے پھر ایمہ واش روم میں جاتی ہے جہاں پر وہ اس پروپوسل والی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھتی ہے اور اسے دیکھ کر ایمہ کا کہنا تھا کہ بھلے ہی اس نے شادی کے لئے ہاں کر دی ہے لیکن اسے ہمیشہ اپنے دل کے سننا چاہیے جس کے بعد میں ایمہ اسے کانگریچلیڈ بھی کرتی ہے اب ایمہ اور مارک اس ریسٹورنٹ سے باہر آتے ہیں اور ویٹرز کو ٹیپ میں فوٹبول کے ٹکٹس ملتی ہے کیونکہ مارک اس میں نہیں جانا چاہتا تھا باہر آنے پر مارک ایمہ کو ایک اور سپریز کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اسے بلینڈ فولڈ کر کے کار ڈرائیو کر کے کہیں پر لے جا رہا تھا ایمہ اس بلینڈ فولڈ کو ہٹانا چاہتی تھی لیکن مارک اسے ایسا نہیں کرنے دیتا ہے ایمہ کو اب ڈر لگنے لگا تھا اور وہ اس بلینڈ فولڈ کو ہٹا دیتی ہے لیکن تب تک دونوں ان کے ایک لیکھاوس میں پہنچ گئے تھے جس سے کہ ایمہ کو تھوڑی رہات ملتی ہے اور وہ پھر سے بلینڈ فولڈ لگا چکی تھی کیونکہ وہ مارک کا سپریز خرب نہیں کرنا چاہتی تھی مارک اپنی شادی کو پھر سے بچانا چاہتا تھا اور اسی لئے اس نے پوری پریپریشن کی ہوئی تھی اندر آ کر جب ایمہ بلینڈ فولڈ کھولتی ہے تو اسے وہاں ایک کارڈ ملتا ہے جس میں اس کے لئے اچھے اچھے بات لکھی ہوئی تھی اسے وہاں پر کلو ملتا ہے جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک دارک روم میں آتی ہے مارک کو ڈھونڈنے کے لئے اور اس روم میں دونوں کی اچھے اچھے پچھرز تھی وہاں پر ایک ریکارڈ پلیئر بھی تھا جس کا میوزک سن کر وہ اوپر بیٹ روم میں مارک کو ڈھونڈنے گئی تھی جہاں پر مارک اس کا شیمپین لے کر ویٹ کر رہا تھا وہ اسے کچھا پتی نہ بننے کے لئے معافی بھی مانگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ان کی اس میریج اینیورسری سے اب ان کے نئے رشتے کی شروعات ہوگی اور دونوں فیر سے کلوز آتے ہیں اور انٹیمیٹ بھی ہوتے ہیں اگلی صوبے جب ایما کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہتکڑی بندی ہوئی ہے اور وہ ہتکڑی مارک کے ہاتھ میں بھی بندی ہے مارک بڑا دکھی لگ رہا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مارک اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے ایما یہ دیکھ کر پینک ہو گئی تھی اور وہ اسے دھککہ دے کر نیچے گراتی ہے اور اپنے ہاتھ سے ہتکڑی نکالنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ہتکڑی سے اپنا ہاتھ نہیں نکال پاتی ایما فیر لینڈ لائن سے کال کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ وہ مدد بلا سکے لیکن وہ لینڈ لائن نمبر بند تھا ایما گن کو اٹھا کر اسے چین کو شوٹ کر رہی تھی لیکن انفورچنیٹلی وہ گن میں صرف ایک ہی بولیٹ تھی جس سے کہ مارک نے سوسائٹ کر لیا تھا ایما گن کو بیٹ کے نیچے فیک کر مارک کو گسیٹتا ہوا کبور تک لاتی ہے جس میں صرف ایک ہی ویڈنگ ڈریس تھی اور اس کے پیچھے ایک بڑا سا سیف تھا اب وہ مارک کا کھون سے سناوہ شرٹ پہن کر مارک کی بوڈی کو گاؤن پر رکھ کر گسیٹ رہی تھی تاکہ یہ نیچے اس کے خون کا نشان نہیں آئے لیکن اسٹیٹس پر دونوں جنگین پر گر جاتے ہیں ایما اپنا فون ڈونڈ رہی تھی لیکن مارک نے اس کا فون پانی میں ڈوبو دیا تھا اور اس کا فون اب آن نہیں ہوتا ایما کچھن تک مارک کی بوڈی کو گسیٹ کر لاتی ہے اور چاکو جیسا کچھ دھاردار چیز ڈونڈ رہی تھی لیکن مارک نے سب بھی دور سے چاکو وغیرہ ہٹا دیا تھے ایما پھر وہاں کا ڈسٹ بین دیکھتی ہے جس میں اسے مارک کی کار کے چاہ بھی ملتی ہے پھر اب ایما مارک کے کپڑ پہن کر اس کی بوڈی کو گسیٹتا ہوا باہر لے جاتی ہے جہاں پر بھاری بھاری ہوئی تھی وہ اسے گاراج ملاتی ہے اور کار کے ہیٹر سے پہلے اپنے ہاتھوں کو سیکھتی ہے جس کے بعد میں وہ کار کو سٹارٹ کرتی ہے لیکن کچھ دیر میں سب کچھ بند ہو گیا تھا کیونکہ مارک نے کار کا فیول ٹینک کھالی کر دیا تھا اب کچھ دیر کے بعد کار میں ریکارڈنگ آن ہوتی ہے جس میں مارک کہہ رہا تھا کہ اس سے اس کے اور ٹوم کے بارے میں پتہ چل گیا ہے پھر ایما مارک کی بوڈی کو گسیٹ کر گھر میں لاتی ہے اور اپنے چہرے سے خوند ساف کرتی ہے وہ وہاں اپنے نیکلس کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا نیکلس نہیں کھلتا ایما اس بوڈی کو گسیٹ کر بیسمنٹ میں لاتی ہے تاکہ اسے کوئی ایکوپنٹ ملے اور وہ ہتھکڑیا کھول لیں لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور پھر اسے نیرا شکر واپس بیسمنٹ سے باہر آنا پڑتا ہے وہ اس دارک روم میں بھی جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ پہلے اور اس کے مارک کے فوٹوز تھے اور وہاں پر اب ٹوم اور اس کے فوٹوز ہیں وہاں اسے خود کا دس سال پرانا فوٹو بھی دیکھتا ہے جب اس پر اٹیک ہوا تھا اور وہاں پر اس اٹیکر کا فوٹو بھی تھا اب وہ اس ریکارڈ پلیئر کو آن کرتی ہے جس میں پھر سے ایک ریکارڈنگ تھی اور اس ریکارڈنگ میں مارک کا انٹیرو تھا جب اس کی ایما سے شادی نہیں ہوئی تھی جسے سن کر ایما پھر سے اس اٹیک والے سینیاریو کو یاد کرتی ہے اب اچانک ایما کو ایک کار کی آواز آتی ہے اور وہ دروازے پر دیکھنے جاتی ہے کہ کوئی نوک کر رہا ہے جس پر وہ جلدی سے دروازے لوک کر دیتی ہے گھر کے باہر ٹوم تھا اور وہ بتاتا ہے کہ اسے ایما کا ٹیکسٹ آیا ہے کہ اسے مدد چاہیے اور یہاں کی لوکیشن تھی ٹوم ایما کے شٹ پر خون دیکھتا ہے اور ایما کا کہنا تھا کہ اس نے اسے ایسا کوئی بھی میسیج نہیں بھیجا بلکہ میسیج مارک نے بھیجا تھا جس کے بعد میں ایما اس دروازے کو کھولتی ہے اور ٹوم کو اندر لے کر سب کچھ اسے سمجھاتی ہے کہ اس کے ساتھ یہاں پر کیا کیا ہوا ہے ایما تورند پولیس کو بلانے کو کہتی ہے لیکن ٹوم کا کہنا تھا کہ اگر پولیس وہاں پر آئی تو وہ اس کا اشواس نہیں کرے گی کیونکہ مارک نے سین ایسا کریٹ کیا ہے لیکن ایما کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس ڈیٹ بوڈی کے ساتھ میں ایسے بندی نہیں رہنا چاہتی اور ٹوم کو کیسے بھی پولیس کو بلانے کو کہتی ہے ٹوم اپنا فون لینے کے لئے کار کے پاس جا رہا تھا لیکن وہاں پر اسے ایک اور کار آتیوں دکھائے دیتی ہے ایما ٹوم کے ساتھ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن ٹوم کو لگتا ہے کہ وہ سب کچھ سمال لے گا اور ایما گھر کا دروازہ لک کر لیتی ہے اس کار میں سے جیمی نکل کر ٹوم سے کہتا ہے کہ وہ یہاں کا پائپ ٹک کرنے آیا ہے اور ٹوم اسے کچھ پیسے دیکھ کر واپس جانے کو کہتا ہے جیمی کو بڑی جوڑ سے ٹوائلٹ جانا تھا اور وہ اندر آنے کو کہتا ہے ٹوم کو مارنے کے لئے گصہ ہو رہا تھا اور بڑی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں دونوں وہاں پر ایما کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اور بیٹروم میں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گڑپٹ ضرور ہے اور بڑی کو وہاں پر سیو دکھائی پڑ جاتا ہے جیمی کو وہاں پر خون کے نشان دکھتے ہیں اور ایما مارکے کی بڑی کو کھیچ کر پاس کے شیڈ میں لے جا رہی تھی لیکن جیمی نے نشان دیکھ لیتے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے یہاں پر ایما کو شیڈ میں ایک بوٹ دکھائی پڑتی ہے اور وہ اس بوٹ کے پروپیلر سے مارکے کا ہاتھ کاٹ رہی تھی تاکہ وہ اپنے آپ کو جیمی سے آزاد کر سکے لیکن جیمی وہاں پر آ گیا تھا اور ایما وہاں پر پاس میں چھپ جاتی ہے جیمی وہاں پر مارکے کی بڑی کو دیکھ کر چوک گیا تھا اور وہ ترند بھاگ کر اپنے بھائی بوٹ کے پاس جاتا ہے جس کے بعد میں دونوں وہاں پر شیڈ کے پاس آ کر دیکھتے ہیں لیکن اب یہاں پر بس مارکے کی بوڈی تھی ایما مارکے کا ہاتھ کٹ کر بوٹ کے نیچے چھپتی ہے اور دونوں کی باتیں سن رہی تھی جہاں پر بوٹ یہ کہتا ہے کہ یہ مارکے کی بوڈی ہے اور اسی نے اسے ہائر کیا ہے بوٹ جیمی سے ایما کو ڈھونڈ کر اس سیف کا کوٹ پتا کرنے کو کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اسے ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں یہاں گھر کے باہر بہت ٹھنڈ تھی اور برخ پر چلنے کے لیے ایما اپنے پیروں کو کپڑوں سے لپٹ لیتی ہے اور بوٹ سے فیول کا ٹینگ نکال لیتی ہے دونوں بھائی یہاں پر واپس گھر میں آ گئے تھے اور جیمی کہتا ہے کہ وہ اس سیف کو نہیں کھول سکتے کیونکہ اسے کھولنے کے لیے پاسکوٹ کے ساتھ ساتھ فنگر پرنٹ کی بھی ضرورت ہوگی ادھر ایما فیول ٹینگ کو کھیچ کر کے کار کے پاس لہ رہی تھی اور وہ بال بال جیمی سے بچتی ہے کیونکہ جیمی واپس شیڈ میں مارکر کی باڈی کے پاس جا رہا تھا پھر ایما فیول کو کار تک لاتی ہے اور وہ اس فیول کو کار میں ڈال رہی تھی جس کی آواز بوبی کو آ گئی تھی اور وہ ایما کو گریج میں چیک کرنا جاتا ہے ایما نے بھی اسے اندر آتاوا سن لیا تھا اور اسی لئے وہ وہی پر چھپ جاتی ہے بوبی کو اندر ایما کئی نہیں ملتی اور اسی لئے وہ کار کے ٹائر پنچر کر دیتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر ایما واپس گھر میں آ رہی تھی وہ باہر کے راستے سے بیسمنٹ کو گھوس جاتی ہے اور یہاں پر بوبی اسے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے جس سے کی اب ایما بیسمنٹ میں ہی فض گئی تھی کیونکہ بیسمنٹ کے باہر والے ایکزٹ پر بوبی تھا جیسے ہی بوبی اس کے بہت نزدک پہنچتا ہے تو ایما اپنی سوچ بچ کا فائدہ اٹھا کر کار کا الارم ایکٹیویٹ کر دیتی ہے جس کے پیچھے دونوں بھائی چلے گئے تھے اور گھر کے اندر ایما ٹوم کو آخری بار گڑبائی بولتی ہے اور گیراج میں بوبی اور جیمی کو ایما نہیں ملتی وہ دونوں آپس میں لڑائی کرتے ہیں کہ شاید ایما گھر میں ہی ہو اور اسی لئے جب وہ گھر میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ٹوم کا کوٹ اور جوتے دونوں گائبیں جسے ایما پہن کر بھاگ گئی تھی بوبی ایما کو چیک کرنے کے لئے پھر سے بیٹروم میں گیا تھا اور جیمی فرسٹ فلور پر اسے ڈھونڈ رہا تھا بوبی کو پھر ایٹک سے آواز آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہاں پر ایما ہوگی لیکن جب وہ اسے دیکھنے کے لئے جاتا ہے تو ایما اچانک سے اس پر اٹیک کر دیتی ہے جسے کی بوبی نیچے گر جاتا ہے اور اس کی آواز سن کر جیمی بھی وہاں آ گیا تھا جیمی کے آتے ہی ایما اسے بھی مار دیتی ہے اور وہ وہاں کا گیٹ لگا کر باہر آنے میں کامیاب ہوتی ہے وہ باہر آ کر ٹوم کی کار میں بیٹھ جاتی ہے لیکن تب تک بوبی وہاں پر آ گیا تھا اور جیسے تیسے وہ پولیس کو کال کر لیتی ہے لیکن جب تک وہ کال پر کچھ بول پاتی بوبی اسے کھیچ لیتا ہے اور وہ جیمی کو مارک کی باڈی کو اندر لانے کا کے کر ایما کو جوڑ سا ہیٹ کرتا ہے جس سے کی ایما بھیوش ہو گئی تھی جب ایما کو خوش آتا ہے تو وہ سیف کے پاس میں تھی بوبی اور جیمی اسے پاسکوٹ پوچھ رہے تھے لیکن ایما کو وہ پاسکوٹ نہیں پتا تھا اور بوبی اسے کہتا ہے کہ جب مارک نے اسے پہلی بار پروپوس کیا تھا وہ ڈیٹ اسے بتا دیں کیونکہ وہی اس سیف کا پاسکوٹ ہے ایما انہیں ڈیٹ نہیں بتاتی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ڈیٹ بتا بھی دی تو بھی وہ اسے مار دیں گے بوبی اسے ٹورچر کرنے کے لیے اس کے پیر کے انگوٹے کاٹنے والا تھا لیکن جیمی اسے ایسا نہیں کرنے دیتا جس سے کی بوبی اسے دھککا دے دیتا ہے جیمی کو مارک کی گن مل گئی تھی جس سے وہ بوبی کے اوپر پوائنٹ کر کے اسے ایسا نہیں کرنے کو کہتا ہے جیمی پھر ایما سے ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ انہیں پاسورٹ بتا دے تو وہ اسے آزاد کر دیں گے اور ایسا کرنے کے بارے میں بوب مارک کی بوڈی کو سیف کے پاس لہ کر اس کی فنگر پرنٹ سے اسے انلوک کرتا ہے لیکن جو ڈائمنڈ انہیں چاہیے تھے وہ اس سیف میں نہیں تھے انہیں وہاں اس ڈائمنڈ کا کلو ملتا ہے جس سے کی انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ ایما کی نیکلیس میں ہے جیمی نیکلیس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن مارک نے اس نیکلیس کو اسپیشلی ڈیزائن کروایا تھا اور وہ نیکلیس اتنا زیادہ ہار تھا کہ وہ کٹر سے بھی نہیں کٹتا بوبی کا پیشنس لیول ختم ہوتا ہے اور وہ اب ایما کے سر کو کٹ کر نیکلیس نکالنا چاہتا تھا جیمی اسے روکتا ہے لیکن بوبی اسے پنچ کر کے ایما پر گن چلاتا ہے لیکن اصل میں وہ گن بلکل کھالی تھی جیمی اور بوبی کے لڑائی ہوتی ہے اور اسی بیچے جیمی پیچھے کوٹ ہنگل سے ٹکرا کر مارا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے سیر میں گز گیا تھا جس سے کہ بوبی ایما پر ہی الزام لگاتا ہے کہ یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور وہ گزے میں ایما کے پیر میں چاکو گزا دیتا ہے جس کے بعد میں وہ دوسرا اٹیک اس کے سینے میں کرنا چاہتا تھا لیکن چاکو گزانے سے پہلے ہی ایما اس سے بچ کر ایک ہیوی ٹول اٹھا کر اسے مار دیتی ہے ایما بوبی سے بھاگ رہی تھی اور بوبی اس کے پیچھے آ رہا تھا لیکن ایما نے اسے مارکہ کے ساتھ ہتکڑی سے بان دیا تھا بوبی سیلوں سے گرتا ہے اور ایما کار تک بہت جاتی ہے وہ جیسے ہی کار کو سٹارٹ کر کے آگے بٹ رہی تھی تو تبھی سامنے بوبی کھڑا ہوا تھا مارکہ کی بوڈی کے ساتھ میں اور ایما کار کو مارکہ کی بوڈی کے اوپر سے چڑھا کر نکال دیتی ہے لیکن سامنے ٹوم اور بوبی کی گاڑی میں ٹھوک دیتی ہے جس سے کہ وہ اس کار کو پھر سے گیرز اور بوبی کے اوپر چڑھا دیتی ہے پھر اس کے کار کا بیلنس بگڑتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایما رینگتی ہوئی برف پر بوبی سے بھاگ رہی تھی اور بوبی مارکہ کی بوڈی کو کھیچ کر ایما کو پکڑ رہا تھا اور وہ جیسے ہی اسے پکڑنے والا تھا تو ایما اپنے پیڑ سے چاکو نکال کر اسے بوبی کے شولڈر میں سٹیپ کر دیتی ہے اور تب ہی اچانک لیک کی برف ٹوٹنے کے کارن وہ سبھی برف کے نیچے لیک میں پانی میں گر جاتے ہیں پھر برفیل پانی میں ایما بوبی کی بوڈی سے چاکو نکال کر اس کی آنکھ میں گسا دیتی ہے جس کے بار میں اب وہ وہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈونڈ رہی تھی لیکن اوپر کی برف نہیں ٹوٹتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا چاکو برف سے باہر آتا ہے اور وہ باہر آنے میں کامیاب ہوتی ہے اب جب ایما جیسے تیسے شانت ہوتی ہے تو وہ اپنے انگلی سے مارکہ کی رنگ نکال کر پانی میں فیک دیتی ہے اور وہ فائنلی اس شادی سے آزاد ہوتی ہے پھر اسے پاس میں آ رہی پولیسی گاڑی کا سائرن سنائی دیتا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ کیسے مارک ایما کو کنٹرول کرتا ہے اور اسی لئے ایما ٹوم کے ساتھ تھی لیکن مارک کو یہ پتا چل گیا تھا کہ ایما کا ٹوم کے ساتھ میں افیر ہے اور وہ اسی لئے ایسی کانسپیریسی کریٹ کرتا ہے جس میں اس کی موت کا الزام ایما اور ٹوم پر آئے اور تو اور اگر وہ بچ جائے تو ببی اسے مار ڈالے تو آئے ہوپ دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی اس مووی کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے بار میں میرے ٹیلگرام چینل پر جا کے میرے دوارہ ایکسپین کی گئی کئی ساری موویز کو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے